اسلام علیکم لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فارڈ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کنارہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو اسلام دشمن قوتوں نے ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی باہمی اختلافات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے جنگوں میں مغربی ممالک کا اسلحہ بکتا ہے مرتا عام مسلمان ہے آج بھی کشمیر سے لے کر فلسطین لیبیا تک ہر جگہ نہتے مسلمانوں پر ہی ظلم و جبر کیا جا رہا ہے جس مسلمان لیجر نے بھی آواز حق بلند کی اسے ٹھکانے لگا دیا کیا آج ترکی بحضیت اسلامی مملکت اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جس کے آگے اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے کھنچی گئی ریڈ لائن ہے جس کو عبور کرنے کی سزا کا تائین حملہ ورقوتیں خود کرتی ہیں آج ترکی شام کی دلدل میں بری طرح پھنس چکا ہے امریکہ جو ترکی کا نیچو اتحادی ہے اس کی نظریں بھی ایسی صورتحال کے پیدا ہونے کی امید میں ہیں جب ترک بری طرح پھنس جائے اور یوں اس عظیم مملکت کو پھر گھٹنوں کے بل لایا جا سکے حیران کن طور پر روس جسے دوستی کے قیمت ترکی نے امریکہ کی ناراضگی کی صورت میں ادا کی وہ بھی اب کھل کر ترکی کے خلاف آکھڑا ہوا ہے اور شام کے وہ علاقے جس کو سیف زون کا نام دیا گیا تھا وہاں اب ترکی کو نکال باہر کرنے کی کوشش میں لگ چکا ہے امریکہ نے پہلے اپنی افواج کے بڑے حصے شام سے واپس بلا کر ترک مخالف کردوں کو مدد فراہم کی تو اب بھی وہ ترکی کے خلاف ایک بڑے جنگ آغاز کا مطمئنی نظر آتا ہے یہی نہیں اگر بڑے مسلم مالک کو دیکھیں تو وہ بھی ترک صدر اردغان کی پالیسیوں کے خلاف اجھ گھڑے ہوئے ہیں یہ سب کچھ بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے جب پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے ساتھ کیا کیا تھا آج بھی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد خلافت عثمانیہ کے خلاف بولتی اور لکھتی نظر آتی ہے حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان کو سزا صرف اور صرف یروشلم کو یہودی استعماری طاقتوں کے ہاتھوں فروخت نہ کرنے کی سزا دی گئی آج ایک بار پھر ترکی شاہ میں ایک ناختم ہونے والے جنگ میں کود پڑا ہے اور ترک فوجوں کو گھیر لیا گیا ہے جس کے بعد ترک صدر اردغان کی جانب سے بڑی وارننگ جاری کی گئی ہے شام کے صبح عدل میں حالات نہائیت کشیدہ ہو چکے ہیں تیب اردغان نے استمبول میں ایک تقریر میں کہا کہ جب تک شامی حکومت کی فورسز سوچی معاہدے کو سیف زون کی سردوں سے باہر نہیں نکلتی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ نہیں چھوڑتے تو ہم یہ کام فروری کے آخر تک انتظار کے بغیر کریں گے ترکی کے صدر رجب تیب اردغان نے شامی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شامی سرکاری فوجی فروری کے اختتام تک عدلب میں ترک مشاہداتی چوکیوں کے قریب علاقوں سے فورا نکل جائیں اردغان نے بار بار فوجی کاروائی کی دھمکی دی ہے اور اردغان نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک شامی مسلح فوج عدلب میں اپنا آپریشن بند نہ کر دیں اور ماہ کے آخر تک ڈی ایکسیلیشن سے دستبردار نہ ہوں گے تو وہ کاروائی کریں گے دوستو اس سے پہلے ترکی کے نائب صدر نے ترک میڈیا کو بتایا تھا کہ انکرہ شامی فوج کو عدلب سے مکمل طور پر نکالنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے گا جب تک کہ مہنہا کے آخر تک دمیش کا اپنی فوجی صوبے واپس نہیں لے جاتا حکومت کو یہ جان لینا چاہیے اگر ہماری فوج پر حملے جاری رہتے ہیں تو ترکی اپنی جوابی کاروائی میں ہر حد پار کر لے گا یہ پیغام روس کو واضح طور پر پہنچایا گیا تھا روس کی وزارت دفاع نے بھی وان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی عدلب میں تناؤ اضافے کا ذمہ دار ہے اور انکرہ نے بھی ترکی پر الزام لگایا تھا کہ ترکی اعتدال پسند حزب اختلاف کے جنگجوہوں کو نصرہ اور دیگر دہشتگردوں سے علیہدہ کرنے کے بعدوں پر عمل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے گزشتہ ہفتے کے دوران شمالی شام میں شامی فوج کے دو ہیلیکاپٹروں کو گولی مار کر حلاک کر دیا گیا تھا ہیلیکاپٹروں میں سے ایک منگل کے روز عدلب کے اوپر گرا تھا اور دوسرا صوبہ حلب کے ایک ہمسایا ملک کے زیری کنچول علاقے میں تباہ ہو گیا تھا سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ہیلیکاپٹروں کو تباہ کرنے کے لیے نصرہ دہشتگرد ذمہ دار ہیں دوستو عدلب کی صورتحال کئی مہینوں سے تناؤ کا شکار ہے شام کی حکومتی دستوں کی طرف سے ترک فوجی یونٹوں کی فائننگ کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا اور دو شامی ہیلیکاپٹر تباہ ہو گئے انکرہ نے شام کی سرکاری فوج پر عدلب میں جنگ بندی کے خلاف ورزی کا الزام آئید کیا ہے اور جب تک صورتحال نہ بدلی اس وقت تک شامی فورس کو دم کی دی ہے دمشق نے بدلے میں عدلب میں عام شہریوں اور سرکاری فوج پر عسکریت پسندوں کے مسلسل حملوں کے خلاف انتقامی کاروائی کے اپنے حق کا دفاع کیا ہے اس سے پہلے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا تھا کہ اگر شامی سرکاری فوج نے کسی بھی ترکی فوجی کو تکلیف پہنچائی تو ترکی ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دے گا ترکی کا مقصد فروری کے آخر تک شمال مغربی عدلب خطے میں قائم ترک نگران چوکیوں سے شامی سرکاری فوجیوں کو پیچھے دکلنا ہے گزشتہ دس دنوں میں شامی افواج کی جانب سے کی گئی گولہ باری سے تیرہ ترک فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے جس کے جواب میں ترکی نے جو شام کے صدر بشار الاسد کے مخالف باغی گروپوں کا اتحادی بھی ہے جوابی حملہ کیا تھا جس میں شامی افواج کے بھی متعدد ہلاکار ہلاک ہو گئے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک صدر نے کہا تھا کہ اگر ہمارے فوجی یا ہماری نگران چوکیوں کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو آج یہاں سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم عدلب کی سردوں کی پرواہ کے بغیر شامی سرکاری افواج پر چاروں طرف سے حملہ کر دیں گے اور ہم یہ کام بغیر کسی ہٹکچاہت کے فضائی یا زمینی افواج کے ذریعے کریں گے اردگان کا کہنا تھا کہ شام کے صدر بشار الاسد کے مخالف باغی گروہ مستحقم ہو چکے ہیں تاہم میں ان گروہوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا بہانہ نہ دیں جس سے شامی فوج کو ان پر حملہ کرنے کا موقع ملے دوستو ایک فوجی ذرائع کے مطابق شام میں بھیج جانے والے ترک فوجی سامان کا بیشتر حصہ سرہ دبور کرنے کے فوراں بعد جہتو نصرہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے ان نامعلوم ذرائع کے مطابق شام کے عدلبی ڈی ایکسیلیشن زون میں اب درکی کے ستر سے زائد ٹینک لگ بگ دو سو بکتر بند گاڑیاں اور اسی توپ خانے موجود ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف پچھلے ہفتے ہی میں حکومتی فورسز نے عسکریت پسندوں کے حملوں کو پسپا کرتے ہوئے ترکی سے فراہم کردہ بیس سے زائد ٹینک اور فوجیوں سے لڑنے والی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں ان ہتھیاروں کی عدلب میں تائیناتی کو تشویش کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ انکرہ اور خاص طور پر وشنٹن میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ مستقبل میں یہ ہتھیار کہاں ختم ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکی عدلب میں دہشتگرد شدت پسندوں کو ترک فوج کی وردیوں کی فراہمی کا بھی ذمہ دار ہے اور یہ بھی تشویش ہے کہ ایک اہم وجہ کیونکہ اسے دہشتگرد ترک فوجیوں کی آڑ میں مشرقی شامی فورسز پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں شام میں کشویدگی بڑھ رہی ہے اور ترک صدر نے دورہ پاکستان سے پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر اب ترکی فوج پر شام میں بنائی گئی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا گیا تو ترک فوج شام کے کسی حصے کو بھی نشانہ بنائے گی جس کا اشارہ دمشق صدارتی محل کی طرف بھی تھا اب خبر آئی ہے کہ روس نے ترکی کو انتباہ جاری کیا ہے جس کے بعد ترک فوج کی سپیشل کمانڈوز کو فوری شامی صوبے عدلب میں پہلے سے موجود ترک فوج چیک پوسٹوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا ہے مقامی میڈیا کے مطابق ترکی نے اپنے کمانڈوز عدلب کے لیے روانہ کر دیے چوکیوں کی حفاظت کریں گے ترک مسلح فوج نے شام کے علاقے عدلب میں اپنی چوکیوں کی حفاظت کے لیے کمانڈوز روانہ کر دیے ہیں علاوہ زی ترک فوج نے راکٹ لانچرت بھی شامی صرحت پر نصب کر دیے ہیں پہلی جنگ عزی میں جب عثمانیہ خلافت پر دھاوا بول کر ملکہ شرازہ بکھیرا گیا تو اس وقت بھی عثمانیہ خلافت نے یروشلم کو فروخت کرنے سے انکار کیا تھا آج ایک بار پھر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان خلافت کو یاد کرتے ہوئے بیت المقدس کو اپنی پہلی ترجیب بیان کر رہے ہیں تو عالمی طاقت ان کے خلاف متحرک ہو چکی ہیں شام میں ترکی کی حال یا کاروائیاں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ اگر ترکی اپنی سرحت کے قریب شامی علاقوں میں اپنی فوج نہ بھیجتا تو انقریب کردوں کی شکل میں ترکی کا ایک اور ٹکڑا کر دیا جاتا ترکی کے اس اقدام کے خلاف روس بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے روسی وزارت دفاع نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران شام کے جنگزدہ علاقے حالب کے مغربی علاقوں سے ستر ہزار افراد کی نقل مقانی کی خبروں کی تردید کی ہے وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حالب سے شہریوں کے بڑے پیمانے پر انخلاقی خبریں بے بنیاد ہیں خیال رہے کہ شام میں اسدی فوج کی حمایت اور مخالفت میں جاری لڑائی میں روس اور ترکی کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے حالات کو پرسکون رکھنے کے مسائی کے باوجود دونوں طرف تناؤ موجود ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے روس پر شام میں جرائم کے ارتقاد کا الزام آئید کیا تھا روس نے ترک صدر کی طرف سے آئید کردہ الزامات مسترد کرتے ہوئے انکرا پر عدلب میں جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کا الزام آئید کیا تھا ماسکو کا کہنا ہے کہ انکرا نے شام سے انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ انکرا نے عدلب میں معاہدے کی شرائط پر عمل درامد نہیں کیا عدلب کے بوران کے پیچھے ترکی کا ہاتھ ہے انکرا کی حکومت جمالی شام میں دہشت گردوں کو الگ کرنے میں ناکام رہا ہے روسی حکومت کا کہنا ہے کہ عدلب میں کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ترکی کی سرد سے عدلب میں اسلحہ اور گولہ بارود کی منتقلی نے حالات مزید خراب کر دی ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ روسی فوج سوچی معاہدے کے تحت شام میں اپنی کاروائی کر رہی ہے سو دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ